موسیقی 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 الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد حوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ تعالی رب العالمین بے عدب احترام کیا جانے اور کفر ایمان کیا جانے جس کو خود اپنی ہستی کناہ پتا وہ جاہل میرے نبی کا مقام کیا جانے اس ویڈیو میں ایک نجدی متوہ کو مدینہ طیبہ کی پاک طیب و طاہر زمین پر مقتدیوں کو نماز پڑھاتے ہوئے دکھایا گیا ہے جس میں وہ جاہل بے عدب گستاخ نجدی متوہ چپل پہن کر مدینہ پاک کی طیب و طاہر زمین پر نماز پڑھا رہا ہے اور جس طریقے سے یہ نماز پڑھا رہا ہے وہ طریقہ بالکل نماز کے حکام کے خلاف ہے نہ تو اس میں کوئی فرائض واجبات پائے جاتے ہیں بلکہ ایسی نماز نماز نہیں بلکہ بہتان گناہ ہو جائے گا جو پڑھا رہا ہے اس کے اوپر وہ مدینہ پاک کی زمین جہاں عاشق رسول غلامان مصطفیہ ننگے پیٹ چلتے ہیں بلکہ وہ تو سر کبل چلنے کا مقام ہے علماء بارہہ اس بات کو بیان کرتے ہیں اور ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں امام محدثین امام فقہا سیدنا امام مالک رضی اللہ تبارک و تعالی عن کا ایک عاشقی والا عمل موجود ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عن جب بھی آپ کو قضاء حاجت یا کوئی ایسی حاجت محسوس ہوتی تھی تو آپ مدینہ کے حدود کے باہر جاتے اور فوراں ہی بات شہر کے اندر لوٹ آتے کہ کہیں آپ کی روح مدینہ کے باہر ناقض ہو جائے پوری زندگی آپ نے آپ نے پوری اپنی سوان حیات میں کبھی مدینہ طیبہ میں چپل نہیں پہنی پورے مدینہ میں آپ امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ ننگے پیر رہے کہ یہ وہ زمین ہے جہاں مصطفیہ جان رحمت کہ قدموں کو بوسا دیا گیا ہے اس زمین نے مصطفیہ کریم کے مبارک پاؤں اقدس کو بوسا دیا ہے تو میں کیسے یہاں چپل پہن سکتا ہوں یہ عمل ہمارے اکابرین سے ثابت ہے یہ عشق محبت والا عمل اور دور حاضر میں یہ جاہل بے دین نجدی وہاں چپل پہن کے پھرتے ہیں وہاں بے عدبیاں گستاخیاں کرتے ہیں کیا انہیں اللہ کا حکم نہیں آ دیں قرآن میں کہ مصطفیہ کریم کی بارگاہ کے آداب نہیں معلوم ہے جو اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں قرآن کریم میں سکھائے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اس فتنے سے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے میری تمام دنیا عالم کے مسلمانوں سے گزارش ہے کہ ان بدترین بدمذہبوں کے فتنے ان کے شر سے محفوظ رہے اور ان کی باتوں میں نہ آئیں یہ ہرگز آپ کو ایمان و سنت قائد و سنت کی باتیں نہیں بتائیں گے بلکہ آپ کو گمراہ کر دیں گے آپ اسی راستے پر آجائیے جو راستہ صحابہ اکرام کا ہے جو راستہ تعابین کا ہے جو راستہ صلف صالحین کا ہے جانی سود اعظیم احل سنت والجماعات اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کی ایمان و عقیدے کی اپنے حبیب کریم کے وسیلے سے حفاظت فرمائے وصل اللہ تبارک و تعالی اللہ خیر قلقہ نور ارشی زینت فرشی قول سے مطرس کے سیدہ محمد وعلى آلہ و احل البيت عن التباع الاجمعین برحمت اللہ محمد